اور اب چرچہ واسو شاستر میں کل ہم نے بات کی تھی پورو دشاہ میں فلیٹ کے مکھے درواجے کے بارے میں اور آج ہم بات کریں گے دکچل دشاہ میں فلیٹ کے مکھے درواجے کے بارے میں اگر دکچل دشاہ میں کھلنے والا مکھے درواجہ ایک گیلی میں کھلتا ہو اس کے آگے کھلا اسپیس نہ ہو اور درواجے کے آگے دیوار اسے بلوک کر رہی ہو تو دکچل دشاہ کے واسطہ کے برے پھل اس فلیٹ کے مالک کو نہیں ملیں گے یہ تو فلائٹ کے مکھے دروازے کی بات تھی اور اب بات کھلکیوں اور بالکنی کی فلائٹ میں مکھے دوار سے زیادہ دھیان دینے کی بات کھلکیوں اور بالکنی اس کی ہے جس فلائٹ کی زیادہ سے زیادہ کھلکیاں پورو اتر اور اتر پورو دشاہ میں کھلتی ہو وہ فلائٹ بہت شب ہوگا بلے ہی اس گھر کا مکھے دروازہ پورو اتر یا اتر پورو کی اور نہ ہو یہی استیتی بالکنی کی بھی ہونی چاہیے اتر دشا پورو دشا اور اتر پورو دشا میں بالکنی بہت شب ہے دکشل پورو اور دکشل دشا میں بھی بالکنی سویکار ہے اگر اس کے برپید دشا میں بھی اتنی بڑی یا اس سے بڑی بالکنی موجود ہو لیکن کسی بھی صورت میں دکشل پسچم دشا میں کوئی بالکنی کوئی کھلکی یا کوئی اوپننگ نہیں ہونی چاہیے یہ ساکشات وشک سبان میں